ہماس کا آپریشن الاکسا توفان جاری جنوبی تل ابی پر پھر راکٹوں کی بارش کر دی گئی اسٹرائیل دارالحکومت میں سائرن بج اٹھے سہونیوں میں کھلولی مچ گئی اسکلان شہر کو بھی راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا مزید جنگ جو اسکلان میں داخل ہو گئے ہماس کی دو سو راکٹ فائر کرنے کی تصدیق وین گوریان ہوای اڈے کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ تل عبیب کا دفاعی سسٹم ایک بھی راکٹ نہ روک سکا سات روزہ کاروائیوں میں تیرہ سو اسٹرائیلی مارے گئے تین ہزار دو سو زخمی مرنے والوں میں دو سو سنتالیس اسٹرائیلی فوجی بھی شامل ستائیس امریکی ستنہ برطانوی شہری بھی مارے گئے اسٹرائیلی فوج نے غزہ کو کھندر بنا دیا چار ہزار ٹن وزی چھ ہزار بموں کی یہ رفدار ہر آدھے فٹ پر ایک بم برسا دیا کوئی امارت نہ بچی سکول ہسپتال مساجد کو بھی نہ چھوڑا گیا سات روز کے دوران پانس سو بچوں سمیت پندرہ سو سنتیس افراز شہری ہسپتال لاشوں اور زخمیوں سے بھر گئے غیر انسانی ناکہ بندی سے عدویات اور خوراک کی قلت شدید ہو گئی اسٹرائیلی فوج مسجد اقصہ میں نمازیوں پر ٹوٹ پڑی پلسطینیوں کو نمازی جمعہ کی ادائیگی سے بھی روک دیا گیا اسٹرائیلی درندے غزہ پر چڑھائی کی پلاننگ کرنے لگے گیارہ لاکھ مکینوں کو چوبیس گھنٹے میں جنوب کی جانب نقل مکانی کا الٹیمیٹم اقوام متحدہ کو بھی مضموم ارادوں سے آگاہ کر دیا برطانیہ کبھی شہریوں پر نقل مکانی کے لیے دباؤ طبی عملے نے غزہ چھوڑنے سے انکار کر دیا عالمی دارہ صحت کا کہنا ہے کہ زخمی شہریوں کا غزہ سے انکھلا انہیں سزائے موت دینے کے مترادف ہیں اقوام متحدہ کی اسٹرائیل کی مضموم ارادوں سے باز رہنے کی اپیل ترجمان سٹیفن رجاک بولے کہ اس طرح کی منتقلی تباہ کن ہوگی صورتحال علمناک ہو سکتی ہے اسٹرائیلی پوجھنے زمینی حملہ کیا نصو نابوت کر دیں گے ہماس نے خبردار کر دیا ہماس درجمان ابو عبیدہ نے اسٹرائیل پر حملوں کی ویڈیو جاری کر دی کہا کہ جنگ کے آغاز پر ہی اسٹرائیلی فوج کا غزہ رویجن تباہ کر دیا کیا تھا القدس کے تحفظ کے لیے ایسی مزید کاروائیاں کریں گے آپریشن الاکس آف لڑ بھی توقف سے زیادہ کامیابی ملی ہے آپریشن کے لیے خوفیہ تیاری کی گئی تھی جس میں ہماس مضاہمتی قوتوں کے ساتھ رابطے میں تھے ہماس نے تیرہ اسٹرائیلی یرغمالیوں کو حلاقت کی تصدیق کر دی ترجمان کے مطابق یرغمالی افراد اسٹرائیلی حملوں میں مارے گئے دنیا بھر کے لوگ فلسطینیوں کی حمایت میں نکل کھڑے ہوئے ہیں اردن میں ہزاروں افراد کا اسٹرائیلی سرحد کی جانب مارچ اردن کی سیکیورٹی فورسز بھی مظاہرین کو روکنے کے لیے شیلنگ کر دی فرانس یونان انڈونیشیا فلپائن ایران امریکہ اور دیگر ممالک میں فلسطین کے حق میں مظاہریں جاری فری فلسطین کے نارے اراک کے التحریر اسکوائر پر ہزاروں افراد کا فلسطین کے ساتھ اظہار ایک جہ تھی ٹوکیو کے اسلامی سنٹر کے باہر بھی اسٹرائیل مخالف مظاہرہ پاکستان بھی مظلوم فلسطینیوں کی آواز بن گیا نماز جمعہ کے بعد شہر شہر احتجاج کراچی سے خیبر تک امام سڑکوں پر نکل آئے اظہار ایک جہتی کے لیے فلسطینی پرشم اٹھا لیے عالمی برادری سے معصوم فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف غوری مداخلت کا مطالبہ مولانا فضل ایمان نے کہا کہ اسرائیل عرب زمین پر ناسور بن چکا ہے اسرائیل نے جتنی بمباری ایک دن میں کی امریکہ نے اقوانستان میں ایک سال میں بھی نہیں کی ہوگی انسانی حقوق کے علم بردار ممالک بھیڑیوں کی شکل اختیار کی ہوئے ہیں سراج علک نے کہا کہ مسئلہ فلسطین ایمان اور اسلام کا معاملہ ہے مسجد اقصہ ہمارا ایمان ہے عوام کے خدمت میں صرف نواز شریف اہل قرار پائے مہنگائی سے نجات دلانے میں نواز شریف کے سوا سب نہ اہل ثابت ہوئے مریم نواز کی اوسی چیئرمنز کانسلرز اور کارکنان سے گفتگو ایک کس اکتوبر کی تیاریوں پر مشاورت نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کا جائزہ لیا کہا کہ مہنگائی کو صرف نواز شریف نے ختم کیا نواز شریف وزیراعظم تھا تو عوام کو آٹا گھیجینی سف سستہ ملتا تھا سیال کوٹ کی مسجد میں فائرنگ کے واقعے کی سازش بیرون ملک تیار ہوئی واقعے میں ملاوث دہشتگردوں کو پکڑ لیا گیا ملزمان کے خلاف ثبوت عدالت میں پیش کریں گے آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کی نیوز بریفنگ کہا کہ ملک میں ہونے والی دہشتگردی کو چوبیس گھنٹے میں ٹریس کیے جو پاکستان کے خلاف کاروائی چوہے کر رہے ہیں دہشتگردوں کو بیرون ملک سے معاملت فرہام کی جا رہی ہے سازش کرنے والوں کو پیغام ہے کہ آپ کو بے نقاب کر رہے ہیں مذہب کے نام پر کسی دہشتگردی کی اجازت نہیں تمام صوبے متفق ہیں کہیں بھی انتہا پسندی کا باقیہ ہوا ایکشن ہوگا نگرہ وزیراعالہ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں کہ دہشتگردی کے کچھ واقعات ہوئے پولیس نے ملافظ ملزمان کو چوبیس گھنٹے میں پکڑا تفصیلات ثبوتوں کے ساتھ جلد فرہام کریں گے محسن نقوی نے کہا کہ سیف سٹی منصوبے کو دن رات کام کر کے پینتیس کروڑ میں مکمل کیا ملک میں مہنگائے کا سیلاب نہ تھم سکا گرانی کی ہفتہ وار شرعہ میں صفر آشاریہ تین صفر فیصد اضافہ شرعہ اٹیس آشاریہ دو آٹھ فیصد تک جا پہنچی ادارہ شمالیات کے مطابق ایک ہفتے میں سترہ اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئیں سترہ کی قیمتوں میں کمی بھی دیکھی گئیں مزشتہ ہفتے ٹیمارٹر فی کلو سات روپے مہنگے فی درجن انڈوں کے دام دس روپے بڑھ گئے آٹھ سو گرام نمک تین روپے لحسن فی کلو پانچ روپے مہنگا آلو پیاس گوش شمیر دیگر اشیاء بھی عمامی قوت خرید سے باہر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے